بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی کے فوٹ کک میں خوش آمدید کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ تمام ویورز ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے آمین الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج اپنے ویورز کی خدمت میں بہت ہی مزیددار ریسپی لے کے آئیں چھولیے والے چاول جو کہ ہر گھر میں ہی بنایا جاتے ہیں جب یہ سردیاں جاتے ہیں تو یہ ایک مارچ کے موسم میں آتا ہے یہ ایک سبزی کے طور پر ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ طاقت والی چیز ہے اور جو اس کے چاول ہیں یہ نہایت ہی زیادہ مزیددار بند ہے تو آئیے یہ مزیددار سے چاول میں نے کس طریقے سے تیار کیا ہے ریسپی کو کرتی ہوں سٹارٹ تو یہاں پر جی ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ہاف کپ آل ڈالا ہے پھر آئی کے اندر اچھے طریقے سے آل کو گرم کرلوں گا میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس دیں تو میں نے بریق سلائز کی شکل میں کاٹ لیا ہے تو یہاں پر جی پیاس کو ہلکا سا سنہری کلر جیسی یعنی سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون سابت دھنیا ون ٹی سپون سابت سفید زیرہ یہاں پر سابت کالی مرچے ڈالوں گی تقریباً آٹھ سے نو عدد تو ہلکا سا ان کو بھی ساتھ فرائی کال لوں گی پیاس کے اور یہاں پر ایک بڑی دالچینی تھی جس کے میں نے دو تیس تین ٹکرے کہہ لیا ہے آپ دو دالچینی کی سٹکس ڈال سکتے ہیں اگر چھوٹی ہوں تو اور یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے جی ادھرک تھوڑا سا لمبا لمبا بری کٹا ہوا تو یہ جو چار سے پانچ چیزیں میں نے پیاس کے ساتھ فرائی کی ہیں ان کی جو خوشبو ہے وہ بہت زیادہ زبردست آئے گی جب آپ اس طریقے سے چاول بنائیں گے اور ذائقہ بھی بہت زیادہ اچھا آئے گا اب یہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹماٹر تھے چھلکا سمیت میں نے یہاں پر کٹ کر کے ڈال دیا ہے پانچ سے چھے ایدھر سابت ہری مرچیں ہیں یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں ڈرائی سپائسز ڈالوں گی ون ٹی سپون نمک یہاں پر میں نے ٹوز ٹی سپون نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون یہاں پر میں نے لال مرچ کا پاوڈر ڈالا ہے اب اچھے طریقے سے مسالے کی بنائی کروں گی اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے چھولیا چھولیا یہاں پر تقریباً ٹین سو گرام کے قریب ہے یعنی ایک پاو سے تھوڑا سا زیادہ ہے ٹین سو گرام کے قریب چھولیا ہے اب اس چھولیا کے بنائی کروں گی تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی پانی اور اس چھولیا کی پکائی کرنے کے لئے اس کو کور آپ کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو چھولیا ہے وہ اندر تک کک ہو جائے تو یہاں پر جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنلی طور پر اس کی بنائی ہو چکی ہے اب میں ایک کپ پانی ڈال کر cover up کر کے رکھ دوں گی تاکہ چھولیا جو ہے وہ یہ پک جائے تو cover up کر کے میڈیم فلیم کے اوپر اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی تو یہاں پر جی ویورز دس منٹ کے بعد cover کو ہٹاتے ہیں تو یہ دیکھیں سارا پانی جو ہے وہ dry ہو چکے اور چھولیا ہمارا cook ہو چکے تو یہ دیکھیں زبردست سا اب یہاں پر میں آپ کو ایک دانہ چیک کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ soft ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو بھائی فلیم کے اوپر اس کی جو extra پانی ہے وہ بھی dry کر لیں گے اور اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لیں گے یہ دیکھیں تو یہ soft ہو چکے یہ دیکھیں ہاتھ لگانے سے بلکل اچھے طریقے سے پک چکے ہیں چھولیے کے دانے اب جی ان کو کریں گے ان کے اندر پانی ڈال دیں گے دو گلاس میرے پاس چاول ہیں تو میں دو گلاس ہی پانی شامل کر دوں گی دو گلاس بھیگے ہوئے میرے پاس چاول ہیں جن کو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھا ہوا ہے 30 منٹس کے لیے بھگویا ہے اب میں دو گلاس پانی شامل کر دوں گی پانی کو یہاں پر اچھے طریقے سے بھائی ل آگ چکا ہے اب اس کے اندر بھیگے ہوئے چاول شامل کر دوں گی تو یہاں پر جی ویورز چاول ہیں چاولوں کو میں نے 25 سے 30 منٹس کے لئے بھی گو کر رکھا تھا 2 گلاس چاول ہے آپ یہ 2 گلاس پانی کے اندر ان کو کوک کر لوں گی اگر زیادہ پرانے چاول ہوں تو آپ ان کو تھوڑا ٹائم بھی زیادہ دیر بھی گویں اور ان کا تھوڑا سا پانی بھی ایکسٹرہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ پرانے چاول نہیں ہے نہیں نہیں چاول ہے اس لئے میں نے پورا پورا پانی یہاں پر شامل کر دیا ہے تو یہاں پر جی حلکا سا چمچ کی مدد سے مکس کریں گے چاولوں کو اور یہاں پر ڈکان اس طریقے سے رکھیں گے کہ آدھا جو پتیلی ہے وہ ہماری کور نہیں کریں گے بس آدھی پتیلی کور کریں گے اور چاولوں کو تقریباً 80% جو پانی ہے وہ ڈرائے کر لیں گے تو یہاں پر جی ویورز کیاپ کو اٹھاتے ہیں پتیلی کے اوپر سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو 80% تک چاول ہیں پانی بھی چاولوں کا کافی اتک ڈرائے ہو چکے ہلکا سا پانی بھی موجود ہے یہاں پر تو اب اس ٹیچ کے اوپر دم لگا دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے بلکل لو فلیم کے اوپر دم لگا دیں گے تو کور اب کر کے میں اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں تو جب بھی نونسٹک کی پتیلی یوز کریں تو سراغ کو بند کرنا مت بھولیا کریں جب جب چاول وغیرہ بناتے ہیں تو یہاں پر جی ویورز اب 10 سے 15 منٹ کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد میں نے یہاں پر دم کا کھول دیا ہے اور کور کو ہٹا دیا تو ماشاءالہ سے کھلے کھلے بلکل الگ الگ چھولیے کے جو چاول ہیں وہ بند چکے ہیں ہم لوگ اس کو چھولیے کی کھچری کہتے ہیں اپنے گھر میں آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ اپنے گھر میں اس کو کیا کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو سبس چنو والے چاول بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ چھولیے والے چاول کہتے ہیں اور کچھ لوگ چھولیے کی کھچری کہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں تو جی ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور فرنڈز اور ریلٹیفز کے ساتھ تو ضرور شیئر کیجے گا اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیجے گا تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی اچھی لگے تو پلیز پلیز میرے چینل پی کے فوڈ کک کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ